السلام علیکم فرینڈز آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج میں بات کرنے والی ہوں جو 27 اکتوبر کو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور انڈیا کے درمیان تو فرینڈز یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ CSS کی, PMS کی اور PPSC کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں کرانٹ ایفیرز کے لیے امپورٹنٹ ہے اور جنرل نالج کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں تو فرینڈز امریکہ کے انڈیا کے ساتھ اس سے پہلے تین معایدے ہو چکے ہیں سب سے پہلے ان کے ہم بیکڈراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ابھی جو ریسنٹلی معایدہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ جنرل سیکیورٹی آف میلٹری انفرمیشن ایگریمنٹ ہوا تھا 2002 میں اور یہ جو معایدہ ہے یہ محسوس اقدامات کی فرائمی کرتا ہے اور سیکیورٹی میار کو یقینی بنانے کے لیے اور جو بھی کریٹیکل انفرمیشن امریکہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرے گا اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ معایدہ کیا گیا تھا سیکنڈ جو معایدہ ہوا تھا وہ لوجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ انٹو تھاؤزن سکسٹین میں ہوا تھا جس میں امریکہ نے انڈیا کو اپنا میجر ڈیفنس پارٹنر کہا تھا اور یہ کس کے لیے ہوا تھا یہ ڈیفنس ٹریڈ کے لیے اور ٹیکنالوجی شیئرنگ کے لیے دونوں پارٹنر کے درمیان اور اس معایدے کے اکارڈنگ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنی ملٹری فیسلٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی فوڈ وارٹریننگ سرفیسز ٹرانسپورٹیشن ان سب کا یہ ایکسچینج ہو گا تو فرینڈز جو تھرڈ معایدہ ہوا تھا وہ ٹو تھاؤزن ایٹین میں ہوا تھا جس کو ہم کیسے جانتے ہیں کمیونکیشنز کمپیٹیبلیٹی اینڈ سیکیورٹی ایگریمنٹ کے نعم سے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس میں کیا ہوگا کہ یہ پروائیڈ کرگا ان کا پروائیلٹی یعنی کہ دونوں اسی طرح سے ملٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فیسلٹیٹ ہوں گی اس ایگریمنٹ کے اکارڈنگ امریکہ انڈیا کو ہائی اینڈ ٹیکنالوجی سیل کرے گا اور اس کے نعم سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیکیور کرنے کے لیے ملٹری کمیونکیشن کو تو فرنڈز اب ہم بات کریں گے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا یہ بیسک ایکسچینج انڈ کوپریشن ایگریمنٹ بیکا بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ لاسٹ کی فانڈیشنل ایگریمنٹ تھا انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو کہ ٹونڈی سائمد اکتوبہ ٹوزڈے کو ہوا تھا اور اس میں کیا کیا شیئرنگ ہوگی ہائی اینڈ ملٹری ٹیکنالوجی کی کلاسیفائیڈ سیٹلائٹ ڈیٹا اینڈ کریٹیکل انفرمیشن شیئر کی جائے گی دونوں کنٹریز کے درمیان اس کے علاوہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بائی لیٹرل دیفنس بوسٹ کریں گے اور ملٹری ریلیشنشپ کو بھی امپروف کریں گے تو فرنڈز اس میٹنگ کو ٹو پلس ٹو ڈائلوگ میٹنگ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں دونوں کنٹریز کے فورن منسٹر سے اور دیفنس منسٹر سے جن کے درمیان یہ پیکٹ ہوا ہے اور یو ایس فورن سیکیٹری جو مائک پومپیو اور دیفنس سیکیٹری مارک ٹی ایس پر نیو دیلی گئے ٹیوزٹے کو اور وہاں پہ فورن منسٹرز ایس جے شنکر اور دیفنس منسٹر راشنال سنگھ کے ساتھ یہ معایدہ تھے ہوا اور اس کے اکارڈنگ تو فرنڈز اس کے اکارڈنگ بہت کنٹریز تو فرنڈز یہ تو تھا ایگریمنٹ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوورال ریجن پہ کیا اثرات پڑیں گے اور چائنہ اور پاکستان اس سے کیسے متاثر ہوں گے اور ہو رہے تھے پہلے بھارت اپنے جنگی جنون میں اس حد تک آگے نکل گیا ہے کہ وہ ہر وہ ہربا استعمال کرے گا جو چائنہ اور پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور تشویش ناک بات یہ ہے کہ اس جنگی جنون ان کو ہوا دینے کے لیے امریکہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے بھارت کو بڑھاوا دے رہا ہے کہ وہ پڑوسیوں کو آنکھیں دکھائیں جنگ کی باتیں کریں اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت کو انتہائی تباہ کون ٹکنالوجی تک رسائی دے رہا ہے تاکہ انڈیا ساؤت ایشیا میں امریکہ کے مفادات کے مطابق چائنہ کے بڑھتے وے انفلینس کو روک سکے تو جو ٹو پلس ٹو میٹنگ ہوئی نیو ڈلی میں جو دونوں ملکوں کے فارم نیسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے درمیان بیکہ ایگریمنٹ ہوا اس کے مطابق انڈیا کسی بھی علاقے میں اپنے ٹارگٹ کو انتہائی درست نشان بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکے گا اور اسے امریکی سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے ذریعے سپیشل جیوگرافی میپس اور ٹوپوگرافیکل ایمج یعنی انتہائی واضح تصویر تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور اس حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کو وہ میزائلوں سے ٹھیک ٹھیک انداز سے نشانہ بنا سکے گا یہ معایدہ سیدھا سیدھا بتاتا ہے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے اور امریکہ نے اسے یہ ٹیکنالوجی حاصل اور پر کس لیے دی ہے ظاہر سی بات ہے چائنہ کو روکنے کے لیے دی ہے مائک پومپیو نے میٹنگ میں جو پر پاس بولے اس سے واضح ہے کہ امریکہ بھارت کو یہ ٹیکنالوجی کیوں دے رہا ہے چائنہ کی طرف سے بھی اس کا سخت جواب دیا گیا امریکہ چاہتا ہے کہ چین کے حلاف بھارت اس کے مفادات کا تحفظ کرے اور امریکہ کے مقاصد کو پورا کرے اپنے مفاد کی حاطر امریکہ نے پورے ریجن کے امن کو ہترے میں ڈال دیا ہے بھارت جیسے جنونی ملک کے ہاتھ میں حساس ٹیکنالوجی سے پورے حتے میں وہ تباہی پھلا سکتا ہے کیونکہ بھارت کی صرف چائنہ سے دشمنی نہیں بلکہ پاکستان بھی کافی عرصے سے ست نشانے پر رہا ہے پاکستان کو حدشہ ہے کہ جو پہلے پاکستان میں ناکام سرجیکل سٹرائک کا ڈراما کرتا تھا اب یہ کام وہ گھر بیٹھے بھی کر سکے گا امریکہ کی دیوئی ٹیکنالوجی کی مدد سے پروسیوں ملکوں میں ڈرون بھیج کر میزائل کے ذریعے وہ محسوس ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکے گا تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو تو فرنڈز اس میں بہت سارے ایم سی کیوز جیسے کہ فورن منسٹر انڈیا کا فورن منسٹر یو ایس کا ڈیفنس اس طرح آپ نام یاد رکھ لیں اور کس ڈیٹ کو یہ معایدے ہوئے یہ سب ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہیں مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ